بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ جلا کہ طائف کے لوگ جو حوازین قبائل ہیں وہ مسلمانوں پر مکہ پر اٹیک کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اب پھر سے وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے جا کے نہیں تنگ کیا اب جب انہیں لگا کہ یہ ہمیں مکہ میں ہم آئے ہیں مدینہ سے جل گئے اور یہ ہم آئے ہیں ہمارے اوپر مکہ میں اٹیک کرنے والے ہیں تو پھر آپ کا یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اپنا ڈیفنس کرتے اور ان کو وہاں بے روکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائفی طرف چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار مدینہ کے لوگ تھے دو ہزار نیو مسلم تھے جو مکہ سے مسلمان ہوئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائفی طرف جا رہے تھے تو راستے میں وادیہ ہنائن آتی ہے جس کی دونوں سائدوں پر پہاڑ تھے وہاں پہ جب آپ پہنچے تو وہ لوگ ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے تو اب مسلمان جب جا رہے تھے تو یہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ جب ہم تین سو تیرہ تھے تو ہم نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا تھا آئی تو ہم بارہ ظاہر ہیں حضرت کو بکر نے کہا تھا حضرت کو بکر نے کہا تھا تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہ پسند لگی اللہ نے اس کا قرآن میں بھی ذکر کیا تو جب مسلمان وہاں وادی انہیں سے گزنے لگے تو حوازین قبائل کے جو لوگ کیوں نے دونوں طرف سے تیروں کی بارش کر دی ایروز تو وہاں وادی ان سرپرائز اور مسلمانوں نے وہاں سے اڑڑے پاں بھاگنا شروع گیا تو اب وہاں سے سب لوگ بھاگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اور چند اور لوگ یعنی دس کے قریب یا اس سے کم یہ لوگ رکے ایک آدھ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ بازو سے پکڑ کے روکا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ جو بہادری ہے کاریج وہ سامنے آتا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہیں دشمن کی طرف فرنٹ کر کے اور ان کو آپ یہ پکار رہے ہیں کہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یعنی آپ کے دادا تھے عبد المطلب یعنی دو چیزیں یہ ایک عرب کا سٹائل تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے خاندان کا تعرف کراتے تھے کہ میں بڑے خاندان سے ہوں تو مجھے کیا سمجھتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں ان کو بتائیں ایک تو یہ اپنے نبی ہونے کا دوسرا اپنے خاندان کا جو یہ شو کرتا تھا کہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا میں بھگنے والا نہیں ہوں اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں کو آواز دیں کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت بلہنگ تھی انہوں نے پھر لوگوں کو آواز پتا کیا دی کہ اے صلحہ دیبیہ والو اس میں میسج کیا تھا کہ آپ وہ لوگ ہیں یعنی باقی تو جا ہی رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ سولہ سو لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جنہیں مرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ تو لوٹو کہ اے صلحہ دیبیہ والو تو ملہ کے نبی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو تو ایک طرح کا انہوں نے دو سال تین سال پرانہ وعدہ ان کو یاد دلا کے بھلایا تو پھر وہ لوگ واپس لوٹے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی تو پیچھے کڑے ہیں ہم کام بھاگ دیں ان کو چھوڑ کے اور پھر وہ لوگ واپس آئے ہیں پھر انہوں نے باقاعدہ فائٹ شروع کی اور ultimately اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ وہاں پہ رکے ہیں پھر آپ نے وہاں سے مٹھی کی مٹھی بھر کے یوں پھینکی اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وہ شخص جو وہاں پہ لڑنے والا تھا مسلمانوں کے خلاف اس کی آنکھوں میں گئی ہے جس کو قرآن نے بھی کہایا کہ یہ جو ریت کی مٹھی آپ نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی یعنی اللہ نے پھینکی تو اس سے اب جو کہ ہم نے تیزی سے یہاں سے آگے جانا ہے مسلمانوں کو یہاں پر فتح ہوئی بہت سارے وہ لوگ قیدی بن گئے ان کا بوٹی مالِ غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور یہاں پر ایک اور مواجرین اور انسار کا امتحان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو مالِ غنیمت یعنی بوٹی تقسیم کی وہ مکہ والوں کو زیادہ دیا مال کیونکہ وہ نیو مسلم تھے تو اب یہ ایک اسلام کا اصول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جو بوٹی مالِ غنیمت ہوتا ہے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسپوزل پہ ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے جس کو چاہیں دے دیں چاہیں تو سارا اپنے گھر لے جائیں چاہیں تو سارا کسی ایک بندے کو دے دیں چاہیں تو کسی ایک گروپ کو دے دیں چاہیں تو ساروں میں برابر تقسیم کر دیں یہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دی جائے مالِ غنیمت یعنی بوٹی کے حوالے سے قرآن اس کو الانفال کہا ہے سورة انفال اس میں اس کا ذکرہ تھا اب مکہ والوں کے جب زیادہ ملا تو جو انسار تھے مدینہ کے انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دیں کہ ہم جو اتنی قربانیاں ہم نے دیویں ہمیں بہت تھوڑا مال ملا ہے مکہ والوں کی تنا زیادہ ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی اس کی ادھر ڈیٹیلز ہیں آپ نے پھر سب کو اکٹھا کیا خاص کا انسار کو اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا پہلے ان کے احسانات ان کو بتائے کہ آپ لوگوں نے اللہ کے نبی اور مسلمانوں کی کتنی مدد کی ہے انہیں آپ نے بتایا کہ ہم مکہ سے آئے آپ لوگوں نے ہمیں رہنے کو جگہ دی ہماری حفاظت کی اللہ کے نبی کو جگہ دی آپ لوگوں بھی بڑی قربانیاں یعنی جتنی ان کے سیکریفائسز تھیں ان کے مطلب جتنے تھے ان ساری چیزوں کو آپ نے اکنالج کیا پہلے اور پھر آپ نے دوسری بات بھی بتائی کہ دیکھیں آپ لوگ آپس میں لڑتے تھے ہمارے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن نصیب کی آرہ میں تمہیں عزت ملے پھر ان کو آپ نے یہ بھی چیزیں بتائیں گی